آج میں آپ کے ساتھ لوکی کی سبزی کی بہت زیادہ ٹیسٹی اور بلکل ہی یونیک اور نیو سی ریسپی شیئر کروں گی جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی یہ اتنی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اتنی زیادہ مزے کی بنتی ہے کہ آپ یقین کریں بڑے ہوں بچے ہوں سب ہی آپ سے مانگ مانگ کر کھائیں گے کیونکہ یہ ریسپی بہت بہت زیادہ ٹیسٹی ہے اور سب سے بڑی بات بہت ہی زیادہ ہیلڈی ہے تو چلیں جی اپنی مزے دار اور زبردستی ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے تو میں نے اس میں لوکی لی ہیں تین میں آپ کو دکھا رہی ہوں ویسے میں نے چار عدد لی ہیں اگر آپ نے مقدار کم رکھنی ہو تو آپ رکھ سکتے ہیں ان کو سب سے پہلے ہم نے اچھی طرح سے دھولینا ہے دھونے کے بعد ان کو ہم نے چھیل لینا ہے اچھا اس میں اگر آپ نے لوکی کم بنانی ہو تو آپ اس کی مقدار کم بھی لے سکتے ہیں میں تھوڑی زیادہ مقدار میں بنا رہی ہوں تو میں نے لوکی جو ہے وہ زیادہ لی ہے تو اب یہ اچھی طرح چھیلنے کے بعد ہونے کے بعد اب ہم نے اس کا اوپر والا اور نیچے والا تھوڑا تھوڑا سا سیرہ جو ہے نا وہ کٹ کرنا ہے بہت زیادہ کٹ نہیں کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اتنا اتنا سا بس ہم نے اس کو اتار لیا ہے اس کے بعد ہم نے اس لوکی کو اس طرح سے پکڑنا ہے اور اس کے درمیان میں سینٹر میں ہم نے اس کے کٹ لگا دینا ہے اس طرح سے اس طرح سے بہت زیادہ کی ہرائی میں مت لگائیے گا کہ وہ نیچے سے بھی کٹ آپ کے لگ جائے یہاں سے بھی تقریباً ایک سے ڈیڑن چھوڑ دیں گے اور ادھر سے بھی ایک سے ڈیڑن چھوڑ دیں گے اس کے بعد یہ جو کٹ ہم نے لگایا ہے اس کو ہلکا سا کھولیں گے اور کسی بھی چمچ کی مدد سے چھوری کی مدد سے ہم نے اس کے جو بیج بغیرہ ہے نا وہ سارے کے سارے نکال لینے ہیں اگر بیج بہت زیادہ نرم ہوں تو پھر آپ ان کو رکھ سکتے ہیں کیونکہ آگے جب ہم ریسیپی بنائیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ ان کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر بیج سکت ہوں تو آپ ان کو نکال دیں اس طرح سے کر کے ہم نے جو تمام اپنی لوکی ہے وہ صاف کر لینی ہے جس طرح سے ہم کریلے جو ہیں وہ بناتے ہیں اور ان کو صاف کر لیتے ہیں سیم اسی طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے میں اس کو کٹ لگا رہی ہوں اور اوپر اور نیچے والا ڈیر 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 انچ کا جو ہے نا اس کا سائز جو ہے وہ میں چھوڑ رہی ہوں تاکہ ہماری لوکی جو ہے وہ ساری نہ کھلے بلکہ اس طرح سے وہ کھلے کے بعد میں ہم اس کو بند کر سکیں اس کی فیلنگ جو ہے وہ زبردستی بنا سکیں تمام لوکی جو ہے وہ اس طرح سے کر کے ہم نے اچھی طرح درمیان میں کٹ لگا لی ہے اس کو ہم نے خالی کر لی ہے اب ہم نے اس کی بنا لینی ہے سٹفنگ سٹفنگ میں پہلے تو میں نے دو سے تین چمائی لے لیا ہے کوکنگ آئل ہو یا گھی ہو وہ لے لیں اس کے اندر میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاز جو ہے وہ کٹ کر ڈال دی ہے اگر آپ نے سٹفنگ زیادہ ڈالنی ہے تو پھر آپ اس میں پیاز کی مقدار جو ہے وہ زیادہ کر سکتے ہیں پیاز سوڑی بڑی تھی تو وہ میں نے ایک ہی لے لی ہے اگر چھوٹی ہوں تو آپ دو سے تین بھی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہے جیسے ہلکا سا پیاز کا کلر جو ہے وہ چینج ہوگا اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے ٹیمارٹر دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر ہے چار سے پانچ سبز مرچے ہیں ڈال کر ان کو بھی ہم نے نرم ہونے تک پکا لینا ہے بہت زیادہ بھی ان کو ویسے پکانے کی ضرور نہیں کیونکہ جب ہم بعد میں بھی کک کریں گے تو تھوڑی بہت قصر بعد میں ہی نکل جائے گی سپائسز میں ڈال رہی ہے اس میں ایک چمچ اس میں آدھا چمچ اس میں نمک ہے آدھا چمچ مرچ ہے تھوڑی سی ہلدی ہے ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے اس کو بھون لینا ہے درمیانی سے ہلکی آنچ کے پر بھونیں گے تاکہ ٹیمارٹروں کے پانی کے اندر ہی تمام مسالے جو ہیں وہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائیں جب اب دیکھیں کہ تمام چیزیں اچھی طرح سوفٹ ہو چکی ہیں تو پھر اس کے اندر میں نے ایک چمچ ڈال دی ہے کسوری میں تھی کچھ اس کے اندر میں نے ڈال دی ہے کلونجی کے دانے اور سوکھ دھنیا پاورڈر ڈالنے کے بعد ان کو اچھی طرح سے ہم نے کر لینا ہے مکس تھوڑا سا دھنیا ڈال دیں گے اور بائنڈنگ کے لیے اگر ضرورت ہو تو ڈال لیں ورنہ اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں دو چمچ بیسن دو چمچ میں یہ بیسن کچھا ہی ڈال رہی ہے انہی میں اس کو بھونہ ہوا نہیں ہے اب ہم نے اس مسالے کے ساتھ اس بیسن کو بھون لینا ہے تقریبا دو سے تیم نیٹ کے لیے تاکہ مسالہ بھی اچھی طرح بھون جائے اور یہ جو بیسن ہے وہ بھی اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے مسالہ اتار لیں گے یہ جو ہمارا سٹفنگ تیار ہوگی ہے اور ہم نے اس کو تھنڈا کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے یہ جو لوکی بنا کر رکھی ہوئی تھی چمچ کی مدد سے یا ہاتھوں کی مدد سے جیسے آپ کو ایزی لگے یہ جو سٹفنگ ہے آپ نے اس کے اندر بھرتے جانا ہے اچھا اس میں آپ چکن بھی ڈال سکتے ہیں جس چیز کے آپ کو سٹفنگ پسند ہو آپ وہ اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن اس طرح سے لوکی بنتی بڑی لا جواب ہے اچھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چمچ کی مدد سے اس طرح سے آہستہ ایستہ کرتے ہوئے میں تمام اس کے اندر ڈال رہی ہوں مسالہ اور فنگر کی مدد سے تھوڑا تھوڑا دباتے جائیں تاکہ اچھی طرح سے اس کے اندر مسالہ جو ہے نا وہ بھر جائیں یہ دیکھیں اس طرح سے مسالہ میں نے تمام لوکی کے اندر اچھی طرح سے بھر لیا ہے بہت اچھی سٹفنگ اس کی بن چکی ہے اب کچھ کچھی سبزیاں جو میں نے رکھی ہوئی تھی جن کی میں نے سٹفنگ بنائی تھی اس میں نمک مرچیں تھی ٹی مارٹر تھے تو یہ میں نے تھوڑا تھوڑا اوپر لگا دی ہیں تھوڑا خوبصورتی کے لیے اور ویسے بھی تھوڑا سا اس کا کرنچ بھی آپ کو آئے گا تو ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں دھاگے کی مدد سے جس طرح آپ کریلوں کو باندھتے ہیں آپ اس طرح باندھنے ویسے اس کی ٹینشن نہیں ہوتی اس میں سے کوئی چیز بھی نہیں نکلے گی بس میں نے ہلکا ہلکا سا اس کو بائنڈ کر دیا ہے تاکہ بالکل زیادہ کھلے ہوئے نہ آ رہے ہیں ایک کب میں نے لے لیا ہے کوکنگ آئل میں اس کو ڈیپ فرائی نہیں کر رہی بس ہلکا سا شیلو فرائی کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہم نے میڈیم سے جیسے گرم ہوگا تو ہم نے یہ لوکی اس کے اندر ڈال دینی ہے اور اس طرح سے آئل اوپر ڈالتے جائیں گے اور اس کو ہم نے فرائی کر لینا ہے درمیانی سے آج کے اوپر ہم نے دو سے تین منٹ یا تین سے چار منٹ آپ اس کو فرائی کر سکتے ہیں جب تک اس کا ہلکا سا کلر جو ہے نا وہ چینج نہیں ہو جاتا بہت زیادہ ڈالک نہیں کریں گے اس کا اصل جو کلر ہے وہ رہنے دیں گے یہ دیکھ سکتے آپ اس طرح سے ہلکی ہلکی اس کی آپ سائیڈ جو ہے وہ چینج کر لیں اور نیچے سے کلر زبردست اس کا آ چکا ہے اور اب میں نے یہ جو لوکی ہے نا یہ میں باہر اس کی نکال رہی ہوں اس طرح سے اب یہ بہت زیادہ گرم ہے تو تھوڑی سے ٹھنڈی ہوگی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی یہ لوکی جو ہے بہت زیادہ زبردستی بنے گی اچھا جو لوکی تین میں نے عدد آپ کو دکھائی تھی جو چوتھی تھی اس کے میں نے اس طرح سے رفلی سے پیسز کٹ کر لیا ہیں اور اگر بیچ جو نرم ہو تو وہ بھی آپ لے لیں اور ان سب کو آپ نے ایک کپ پانی کے ساتھ گرائنڈ کر کے پیسٹ بنا کے رکھ لینا ہے اب جس آئل کے اندر ہم نے یہ لوکی جو فرائی کیے تھے اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے ایک چھوٹا سا پیاس اور جیسے ہی ہلکا سا اس کا کلر چینج ہوگا اس میں ہم نے ڈال دینے ہے دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر اور اس کے ساتھ تھوڑی سی سبس مرچے ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد مسالے کو اچھی دورہ بھونیں گے سپائسز ڈالیں گے اس میں نمک ہے مرچ ہے ہلدی ہے تمام چیزیں آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑا سا گرم مسالہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں کچھ میں نے ڈال دینے ہیں دانے اس کے اندر کلونجی کے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لینا ہے تمام مسالے کو کوشش کریں کہ بہت اچھی طرح بھونیں تاکہ بہت اچھی سے اس میں سے خوشبو آئے تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال دیا اور مسالہ دو سے تین منٹ بھون لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے جب مسالہ آپ کا بہت اچھی طرح بھون جائے تو آپ نے جو لوکی ایک ادر بچی ہوئی تھی جس کا ہم نے آدھا کپ پانی ڈال کر پیسٹ بنایا تھا ایک کپ پانی ڈال کر پیسٹ بنایا تھا وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو ہم نے پکا لینا ہے اچھی طرح سے جب دو سے تین منٹ آپ پکا لیں اس کو اچھی طرح سے بوائل آجیں تو پھر لوکی جو فرائی کر کے رکھی ہوئی تھی وہ آپ اس کے اندر ڈال دیں اور ہم نے اس کے اوپر ڈھکن لگا دینا ہے ڈھکن لگا کر ہم نے اس کو سوفٹ ہونے تک اور پکا لینا ہے اچھی طرح سے اس کو اوپر تھوڑا تھوڑا سے اس طرح سے آپ گریوی ڈال دیں اور اس کو ہم نے پکا لینا ہے تقریباً دس منٹ تک ہلکی سی آنچ کے اوپر آپ نے اس کو پکنے دینا ہے اور دس منٹ بعد آپ دیکھیں گے کہ لوکی بہت زبردست بہترین سی پک چکی ہوگی اور سٹفنگ بھی بالکل بھی نہیں اس کے نکلی ہوگی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھنے میں ہی لگ رہا ہے کہ لوکی جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے پک چکی اور یہ بہت بہت زیادہ ٹیسٹی بہت زیادہ مزے کی سبزی بنتی ہے تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال کے دھنیا ڈال کر دم دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی ہی مزے دار ٹیسٹ فل سی ہماری لوکی کی جو سبزی ہے وہ تیار ہو چکی ہے اسے میں نکال رہی ہوں پلیٹ میں اور یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی ٹیسٹی اور بلکل ہی ڈیفرن انداز میں اور اتنی زیادہ مزے کی بنتی ہے آپ یقین کریں جس کو نہیں بھی پسند نہ وہ بھی یہ آپ سے روز فرمائش کر کے بنائے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ مزے دار بنتی ہے تو اگر آپ کو ہماری ریسپیز پسند نہیں تو چینل کو ضرور لائک کریں سبسکرائب کریں یہ دیکھیں میں آپ کو کھول کے دکھا رہی ہوں سٹفنگ بالکل اس کی باہر نہیں نکلی اور فل فلنگ ہے سٹفنگ کی اور بہت بہت زیادہ ٹیسٹی بنی ہے اور بہت زیادہ مزے کی بنی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑی سی کٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کس طرح سے یہ نرم اور زبردست نرم ملائم سے بنی ہے تو جس طرح سے بھی آپ بنائیں کھائیں انجوائے کریں بہت زیادہ مزے کی اور زبردستی ریسپی ہے باقی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ